بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا چند روز پہلے میں نے ایک سروے دیکھا سروے کیا بلکہ ایک انفرمیشن تھی جو کہ ایکسپریس نیوز کے ایک مایناز جنرلسٹ انہوں نے اکٹھی کر کے دی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو امبیسیز ہیں باہر ان کے امبیسی کے ریفرنسز سے یہ انفرمیشن ملی ہے کہ بیرونی ملک خاص طور پر یہ یورپین ملک چاہے ہیں امریکہ وغیرہ اور اس کے اتحادی ساتھی وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان واپس حکومت میں آئے لہذا ایک ایسی سوچ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان اگر واپس آتے ہیں حکومت میں تو شاید وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوں گے ان ملکوں کو اور ہو سکتا کہ ان ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہ ہو میں یہاں پہ پہلے تو اس کے تجزیہ آگے کرنے سے پہلے دو تین سوال سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے امپورٹن سوال تو یہ ہے کہ لیڈرشپ ہم نے اس شخص کو دینی ہے کیا ہم نے لیڈرشپ اس شخص کو دینی ہے جو بیرونی دنیا کو قابل قبول ہو یا اس کو دینی ہے جو پاکستان کے عوام کو قابل قبول ہو لیڈر تو پاکستان کے عوام نے چننا ہے سو پہلا ایشو تو یہ ہے کہ دوسروں کو قبول ہے یا نہیں اگر پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ فران شخص ہمارا لیڈر ہوگا یا وزیراعظم ہوگا تو ہمارا تو سب سے پہلی ہماری پرائیٹی وہ ہونی چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سروے یا جو بھی انفرمیشن کٹھی کی گئی اس کے بارے میں کونسی ایسی گارنٹی ہے کہ یہ درست انفرمیشن ہے کیا کہیں کسی نے اس بیٹھی ہوئی حکومت جو آج موجود ہے ناجائز حکومت ان کے کہنے پر تو نہیں اس طرح کی کوئی انفرمیشن چلائی سو اس پہ بھی یقین سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انفرمیشن درست ہے اور اگر ہم اس کو گھرائی میں جائیں تھوڑا گھرائی میں جائیں اور سٹڈی کریں تو ایک چیز بڑی واضح ہے کہ بیرونی قوتوں کو ہمیشہ وہ لیڈر دوسرے ملکوں میں وہ حکمران پسند آتا ہے جو ان کے اشاروں پر چلیں جو ان کے مفادات کی نگداش کریں ایسا لیڈر جو دوسرے ملکوں کے مفادات کی بجائے اپنے ملک کا مفاد کا سوچے اور بے شک اس میں دوسرے ملکوں کا بے شک نقصان ہوتا ہو لیکن اس کے اپنے ملک کا فائدہ ہو تو ایسا لیڈر تو کبھی بھی کسی کو قابل قبول نہیں ہوتا عمران خان کا قصور یہی ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفاد کی بات کرتا ہے اپنے ملک اور اپنے عوام کی بات کرتا ہے مفادات تو اگر وہ دیکھتا ہے تو پاکستان کے جن کی نگداش کرنی ہے دوسروں کے مفادات کی تو وہ بات ہی نہیں کرتا اور پھر ایسے لیڈر کو چونکہ باہر کی قوتیں بلیک میل نہیں کر سکتی اس کو دباؤ میں نہیں لا سکتی اس لیے ان کو وہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس سے کام نکلوانا مشکل ہوگا اور دباؤ میں کیوں نہیں لا سکتی اس لیے کہ عمران خان کی جائدادیں باہر نہیں ہیں جس کسی کی بھی جائداد باہر ہوگی اور باہر کی حکومتوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چوری کے مال سے بنی ہیں جائدادیں اور ان کو سب پیسے کے ہر پھیر کی ساری خبر موجود ہوتی ہے تو وہ تو آپ کو پریشر میں لا سکتے ہیں کیونکہ وہ دباؤ لائیں گے وہ آپ کو اشارہ کریں گے کہ بھئی ہم تو سارا کوئی لیک کر دیں گے کہ تمہارے پاس پیسہ چوری کا ہے اور ہم تمہاری جائدادیں ضبط کر رہے ہیں لہذا وہ شخص جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے دباؤ میں رہے گا اور بیرونی قوتیں اس سے خوش نہیں گی ویسے بھی تو آپ دیکھئے کہ جس طرح میاں نواز شریف ہیں ان کے پاکستان میں کوئی سال اگر دو گزرتے ہیں تو دو چار سال ان کے جا کے برطانیہ میں بھی گزرتے ہیں سو برطانیہ میں ان کے وہاں کے لوگوں کے ساتھ انٹیلیجنس سے رابطے دوسرے تیسرے جو کچھ بھی ہے وہ تو ان کے لیے بڑا آسان ہے لہذا اگر آپ نے زندگی کے کئی سال گزارنے ہیں کسی اور سرزمین میں تو اس سرزمین کی رکھوالی اس سرزمین کے ساتھ بھی وفاداری آپ کو رکھنی ہوگی تو عمران خان کا تو مسئلہ موجود ہے اب یہ کہ بھارت کے ساتھ بھی یہی پرابنم ہے اب آپ دیکھئے کہ میاں نواز شریف وہ بھارت کے ساتھ بات چیت میں کشمیر کا نام تک نہیں لیتے تھے کلبوشن کا معاملہ آیا تو انہوں نے اس پہ بھی کوئی بات نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر بھارت سے شکایت ہے تو ان کو بھی ہمارے ساتھ شکایت آپ سوچئے ایسی باتیں جو ہیں وہ یونائٹی نیشن کے سٹیکٹری جنرل تو کرتا ہے جو نیوٹرل ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ جناب آپ بھی یہ غلط کام کرنے ہیں تو دوسرے بھی غلط کام کرنے ہیں یہ نہ کریں لیکن جو اپنے ملک کا لیڈر ہوتا ہے وہ تو اپنا مفاد دیکھتا ہے اپنے ملک کی بات کرتا ہے تو میاں صاحب تو یہ کہتے تھے اور پھر آپ دیکھئے کہ جنرل باجوا نے ابھی جب وہ جوید چودری کے ذریعے انہوں نے جو باتچیت باہر نکلوائی اس میں انہوں نے بیک چینل پہ کوئی بھارت کے ساتھ باتچیت کیوئی تھی اور یہ لازمان میاں نواز شریف بغیرہ ان لوگوں کا ایجنڈا یہ امریکہ کا ایجنڈا تھا یہاں انہوں نے کہا جی پرانا مسئلہ بھول جائیں بھارت کے ساتھ کشمیر کو بھی بیس سال کے لیے ایک طرف رکھ دیں تجارت کریں سو یہ وہ نیکسس ہے یہ لوگ اچھے لگیں گے یہ اگر امریکہ سے پوچھیں تو وہ کہیں گے جنرل باجوا کوئی چیف آف آمی سٹاف رہنے دیں اگلے پچاس سال کے لیے کیونکہ وہ بڑے اچھی بات کا ہمارے لیے وہ کارامت ہے اور اگر آپ نواز شریف اور موازنہ کریں نواز شریف کا اور عمران خان کا تو بے شک نواز شریف ملک کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو امریکہ کہے گا کہ ہمارے لیے برطانیہ کہے گا اسی کو رہنے دیجئے اب بھارت کے معاملے میں عمران خان نے جنرل باجوا علی بات بھی نہ مانی انہوں نے کہا جی کہ وہ بیس سال کشمیر کو چھوڑ دینا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا بھارت سے تو بات ہی اسی وقت کریں گے جب بھارت کشمیر کا پچھلا سٹیٹس جو ان کے آئین میں تھا وہ بحال کرے گا یعنی آرٹیکل تری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے کو بحال کرے پھر ہم بھارت سے بات کریں گے کیونکہ وہ سٹیٹس کو آ جائے گا وہاں پہ پھر امریکہ کو عمران خان نے ایپسولیٹی ناٹ کہا دیا جو امریکہ سننے کا عادی نہیں اور جہاں تک بھارت کا تعلق ہے ان کو پلواما کے معاملے میں پلواما کے وقت پہ بھرپور جواب بھی دیا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مضبوط لیڈر جو اپنے ملک کے مفادات کے لیے اکڑ جائے کھڑا ہو جائے اور کہے جی جو بھی ہو میں یہی دفعہ کروں گا باقی دنیا جہنم میں جائے تو وہ جہنم میں جانے والی باقی دنیا کبھی اس کو قبول کرے گی یہ وہ علمیہ ہے جو کہ پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے جس ملک کا لیڈر وہاں پہ عوام کی خواہشات کے مطابق کلیکٹ ہوتا ہے اس کی ترجیح اس کے اپنے عوام ہوتی ہیں وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے عوام کو کہ وہ خوش نظر آئیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی خوشیاں دیکھنے کے لیے اپنے عوام کو بگھر کر دے ان کو دربدر کر دے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا وہ ہمارے مفاد میں ہے اور ہمیشہ اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے لیکن دوستی اور اچھے تعلقات رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے سیکیورٹی کے اور مالی معاشی مفادات کا بھی دفاع کرنا ضروری ہے اگر آپ اپنے ملک کے مفادات کو دفاع کرتے ہوئے کسی بھی ملک کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات بناتے ہیں تو یہ آپ کی کامیاب ڈپلومیسی ہے لہذا کامیاب ڈپلومیسی کے لیے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فارن آفیس کو کام کرنا چاہیے ہمارے لیڈرز کو ڈپلومیسی سیکھنی چاہیے ان کو وقتن وقتن بریفنگ زینی چاہیے فارن آفیس سے تاکہ وہ اپنے موں سے کوئی ایسے الفاظ ایسی بات نہ نکالیں جس سے کہ آپ کے غیر ملکی ریلیشنشپ خراب ہو لیکن یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ آپ دوسروں کے ساتھ تعلق ٹھیک کرنے کرنے میں اپنے ملک کا بیڑا گھر کرنے یہی وہ فرق ہے عمران خان کا اور آپ کے دوسرے لیڈرز کا یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان اتنا ایکسپٹیبل نہیں ہے دوسرے ملکوں کو جتنے کے دوسرے لیڈرز ہیں سو دوسرے لیڈرز جن کی جادادیں باہر ہیں جن کی اولادیں باہر ہیں جو اٹھتے بیٹھتے باہر کبھی امریکہ کبھی گئی پہنچے ہوتے ہیں وہ لازمن ایکسپٹیبل تو ہیں امریکہ کو یا برطانیہ کو پاکستانیوں کو ایکسپٹیبل نہیں ہے اور میرا خیال ہے ہمارے لیے یہی فیصلہ ہے اور ہمارے لیے یہی ایک رستہ بھی ہے اور ساری بیعث کا لب لواب بھی یہی ہے کہ ہمارا لیڈر وہی ہے جو ہمارے وفاتات کا خیال کرے اور اس کی نگداش کرے اب تک کے لیے اتنے ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی موسیقی